ہیلو ایویون نیا دور کے ساتھ میں دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا ہمارا جو لائیو شو ہے وہ نہ سیاست پر ہے نہ کسی اور دنگے فساد پر ہے بلکہ وہ بولی بول کی ایک بہت ہی اہم اور انگمیٹک جیسے کہا جاتا ہے انگریزی میں مسٹریوس قسم کی ہستی ریکھا کے بارے میں ہے جو آپ میں سے اکثر لوگ واقف ہوں گے اور میں اس کے لیے بہت مشکور ہوں کہ مجھے یاسر عثمان جوائن کریں اس پر ممبئی سے ہم تو ابھی تک بومبے کہتے ہیں لیکن ممبئی میں نے کہا صحیح نام ہے اور یاسر نے ان کے پر حالیہ کتاب لکھی ہے ریکھا دا انٹولڈ سٹوری اور یاسر نے وہ بڑی محنت سے تحقیق کر کے زبردست کتاب ہے انہوں نے مجھے بھیجوائی بھی اور میں ابھی تک اس کا ریویو نہیں کر پایا لیکن ابھی آج گفتگو کے بعد اب میں انشاءاللہ اس کو بالکل آگے بھوک کروں گا اور اس کے ساتھ ہمیں جوائن کری ہیں گرمہر کور گرمہر سے بھی آپ سب واقف ہیں جو لوگ آن لائن ہیں سوشل میڈیا پر ہیں وی لاؤگر بھی ہیں لکھاری بھی ہیں اور اردو کی بڑی فین ہیں دھوائر کے لیے بہت ساری ویڈیوز کر چکی ہیں اور ان ان ساؤت ہیشنز میں سے ہیں جو کہ ہندوستان اور پاکستان میں امن چاہتے ہیں اور لوگوں پہ مذہب یا ان کی نیشنالیٹی کی بنیاد پر تفریق نہیں کرتے ہیں تو ہم چونکہ ایسے ہی لوگ ہیں اس لیے ہمیں آن لائن سپیسز میں بھی ملنا چاہیے کیونکہ ہمیں جو اتنا زہر اس وقت ہمارے معاشروں میں دنیا بھر میں ہے صرف ہماری ساؤت ایجیا میں نہیں ہے اس کا تعداروں کیوں ہی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم جو ہیں آپ اس میں باتچیت کریں اور اس طرح کی اپنی جو ہماری ایک مشترکہ سانجی جو ہیریٹیج ہے اور جو ہماری ثقافتی اور اور آرٹسٹک جو ہمارا ایک common interest ہے اس کے اوپر بات کریں تو یاسر سب سے پہلے میں آپ سے start کرتا ہوں بہت مبارک آپ نے پہلے راجش خنہ پہ کتاب لکھی اب ریکہ پر لکھی اور آپ کو بتا یہ stars بڑے مقبول ہیں پاکستان میں بھی مقبول ہیں ہندوستان میں بھی بنگلہ دیش میں بھی جہاں جہاں ہندی فلم اور اور اردو بولی جاتی ہے وہاں پر یہ house old names ہیں تو ریکہ کے بارے میں آپ بتا رہے تھے پہلے شو سے پہلے کہ آپ کو کیسے یہ کتاب لکھنے کا خیال آیا ذرا وہ واقعہ ہماری ناظرین کے لیے دھوڑا ہی ہے جی رضا بھائی پہلے تو بہت بہت شکریہ مجھے اپنے شو میں بلانے کے لیے اور میں دیکھتا رہتا ہوں آپ کی کلپنگز جو بھی آن لائن مجھے دکھائی دیتی ہیں اور گرمہر سے of course میں واقع ہوں ہم ایک ساتھ بیٹھ چکے ہیں ایک پرانی بات چیت میں خیر تو ریکہ اور فلموں کی جیسے آپ نے بات کی کہ سیاست جو بھی کرتی ہو لیکن فلمیں تو ہماری جوڑنے کا کام ہی کرتی رہی ہیں اور ہم سب یعنی سوپر سٹارز کے فین رہے ہیں ریکہ کا ذکر کیسے آیا میں سیدھے اس بات پہ آتا ہوں بڑی دلچسپ کہانی ہے اور کہانی کا تعلق مجھ سے تھوڑا پرسنل ہے کہ میرے بچپن میں جب ہم فلموں کی بات کرتے تھے ذکر ہوتا تھا ہماری فیاملی میں تو ایک دن میں جب سکول سے لوٹا نائنٹین نائنٹی انیس سو نبی کا سال تھا ہو اور میں لوٹا اور مائی مادہ گیو می لانچ اور وہ کہنے لگی کہ تم کو معلوم ہے ریکہ نے اپنے پتی کو مار دیا سو دس وز سکینڈل ان دوس ٹائمز تو سب سے بڑی خبر تھی اس وقت کے ایسا ہو گیا ہے اور وہ فاسی کے پھندے سے لٹک گئے تو یہ کہیں نا کہیں ذہن میں رہ گیا اور سال سالوں بعد اس بات کے بائیس سال بعد جب میں اپنی پہلی کتاب لکھ رہا تھا تو مجھے ایک پولیس آفیسر ملے جن کے گھر پہ میں ڈینر کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک تصویر رکھی ہوئی ہے جو ریکہ اور ان کے شوہر مکیش شاگروال ڈلی میں ان کی ہے تو میں نے پوچھا کہ یہ تو یہ کہاں کی تصویر ہے تو انہوں نے کہا یہ میرے دوست ہے مکیش اور یہ میرے گھر پر آئے ہوئے تو وہ جو بچپن کا کنیکشن تھا ایک دم ذہن میں جڑا اور میں نے کہا رہی یہ تو she was responsible for his death تو وہ ہسنے لگے اور پھر جو کہانی آئی وہ کہانی بہت دلچسپ تھی اور بالکل جدہ تھی کہ جس وقت یہ حادثہ ہوا ریکہ صاحبہ کی زندگی میں اس وقت ان کو ذمہ دار ٹھرائے گیا تھا اپنے شوہر کی موت کا لیکن جو کہانی تھی وہ اس سے بالکل جدہ تھی وہ کہیں سے کہیں تک تصویر میں تھی ہی نہیں مطلب وہ شہر میں بھی نہیں تھی اس وقت ان کی زندگی میں بھی نہیں تھی امریکہ میں ایک شو کر رہی تھی جب یہ ہوا حادثہ اور جب وہ لوٹ کر آئیں تو پوری میڈیا میں مکیش اگربال کی فیملی میں اور جتنے ان کے کالیگز سے بولیوڈ میں وہ سب دیور آفٹر ریکہ کہ یہ یہ کیسی عورت ہے جس نے اپنے شوہر کے ساتھ ایسا کیا تو وہ جو پورا نیاریٹیف تھا جس کو ہم آج کل نیاریٹیف کہتے ہیں وہ ریکہ کے خلاف ہوا اور آج جو شخصیت ہم دیکھتے ہیں ریکہ کے جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ریکلوزیو دیوہ ہیں اور وہ کسی سے بات نہیں کرتی جب میں نے یہ کتاب لکھنی شروع کی تو میں نے دیکھا کہ نائنٹین نائنٹی یہ حادثہ تھا لیکن اس سے پہلے وہ نائنٹین سکسی نائن میں آئی تھی اور تقریباً بیس سال وہ ہر سال ان کے کم سے کم نہیں تو سو انٹریویوز تھے وہ وہ لگاتار کور پیچ پر رہتی تھی فلم میکزینز کے اتنے بولڈ اتنے بنداس انٹریویوز دیتی تھی لیکن وہ انیس سو نبوے کا وہ جو حادثہ ہوا اس کے بعد ان کی زندگی پوری طرح بدل دی یہ لائف چینجنگ لائف آلٹرنگ ایونٹ آنٹے لیے تو جو کتاب شروع ہوتی ہے وہ اسی ایونٹ سے ہوتی ہے اور پھر ہم بچپن میں جاتے ہیں کہ بچپن سے وہ کیا کیا برداشت کر کے وہ کہاں تک پہنچی اگر ایک لائن میں کہا جائے تو اس پوری کتاب کا جو سمری نکلے گی یا خلاصہ نکلے گا وہ یہ نکلے گا کہ ایک لڑکی تھی جس کو نائنٹھ کلاس میں سکول سے کھیچ لیا گیا تھا کیونکہ گھر میں کمانے والے کی ضرورت تھی اس کے بعد فیلم انسٹری میں جھوک دیا گیا تھا وہ تیلوگو اور تمیل جانتی تھی ہندی اور اردو نہیں جانتی تھی لیکن ٹھیک پندرہ سال بعد شی گوڑا شی گوڑا نشنل عوارت فور امراو جان سپیکن امراو جان سپیکن امراو جان امراو جان that was the transformation of this girl from madras to امراو جان this is the story of the book this is the story of Rekha's real life what a lovely story اور یاسر thank you for telling us and our viewers as well تو گرمہر میں آپ کے طرف آتا ہوں ابھی میں یاسر کے پاس پر جاؤں گا ریکہ کی جو انٹری تھی وہ انہوں نے بتایا کلاس 9 میں تھی اور انہوں نے کھاندان میں کمانے کے لیے جو ہے جو ہے کھاندان میں کمانے کے لیے تو آپ یہ بتایے کہ آپ ریکہ کی اتنی بڑی فین کیوں ہیں ہر وقت آپ انہوں کی فوتوز جانتی اتنی بڑی فین کیا گیا ہے جی میں اس پر ضرور ہوں گی لیکن ایک بات میں جوڑنا چاہوں گی جو یاسر نے کہا کہ لوگ جب ریکہ کو جج کرتے شی ایوکس ویری سٹرونگ رسپونس یو نو فور اور اگنس تو لوگ جب ریکہ کو جج کرتے تو انہیں اس بات کو مدد نظر رکھنا چاہیے کہ جس انسان کی زندگی میں اس طرح کے مراحل آئے ہوں اتنی دشواریاں جس نے جھیلی ہو اور جو چودہ پندرہ سال کی عمر میں دھکیل دی گئی ہو اس کو ایکسپلوائٹ کیا گیا ہو کتنی کتنی بری طرح تو اس سے ہر چیز میں نورمالسی کی تبکو رکھنا کہ یہ لوگ کہتے ہیں بیلنس نہیں ہے نورمال نہیں ہے نورمال ہے یہ ہے جس کی زندگی ایسی رہی ہو یو نو ایتنی شوڑ کتھر سم سلاک ایتنی شوڑ ہر اون قویت ویلی گیون اس کو دھکیل دیا جائے اس کے باوجود اتنا کچھ کر گزرنا میرے خیال سے بہت ہی کابلی تاکیفات ہے ایکسپشنل بات ہے میں اس میں اتنی سی بات کرنا چاہوں گا کہ اس کے باوجود نہیں ہے مجھے لگتا ہے اس کی وجہ سے بھی تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اتنی مسئبت اتھائیں تب you know it happens with all great people کہ کوئی بھی آسانس آفیس جا کے تو great نہیں بنتا ہے جو ان پرائیلوں سے گزرتا ہے وہی شاید greatness acquire کرتا ہے سو کافی کافی ساری events ہیں ایسے ان کی سندگی گرمیر یہ بتاؤ کہ آپ کو کیوں اتنی بھکتی کا سبب یہی ہے آپ نے میری تعریف میری تعریف میری تعریف میری ویری 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 اگر آپ سب اتنا کہتے کہ یہ ریکھا کئی ورلڈ وائی کلب کی سدر ہے پریزیڈنٹ میری وہ بی بیس ہے فکر باب تی ریکھا یعنی یعنی جوکی برونی حاف جوکی ای چیز کچی خیلی ویری ویری روکی برونی دو ہندی فلمی حسطیاں دلیپ کمار صاحب اور یوسیف خان صاحب اور ریکھا صاحب آیب آیب ساری آید آید چہرے ہوتے ہیں. She's very, she's beautiful in a very interesting way. The way she's grown, جس کا یاسر کی کتاب میں اتنا خوبصورت بیانیاں ملتا ہے. ایک جنوبی ہندوستان کی لڑکی جس کو اردو درکنار مطلب ہندی بھی نہیں آتی تھی. اور پندرہ سال بعد اس کو ایسی بندی کو امراو جان کی رول کے لیے نیشنل اوارڈ سے نوازا گیا. جو آزمائشیں پیش آئیں you know, major heartbreaks. اتنا ان کو شیم کیا گیا. the slut shaming she endured. everything from the label of a homebreaker to being responsible for her husband's suicide. and all kinds of ایک وچھ ہنتی جسے کہہ سکتے ہیں. یاسر نے حال میں حالی میں ایک مضمون بھی لکھا ہے اس پے کیس طرح سے لگتا ہے کی بولی وود میں کچھ خاص بدلا نہیں ہے. تو ریکھا کی اور ریکھا کی ایک بات اور میں کہتی چلوں کی جس پے مجھے لگتا ہے تھوڑی کم بات ہوتی ہے. ہماری ہندی film اندسری میں شری دیوی کا حوالہ دیا جاتا ہے مادھوری کا حوالہ دیا جاتا ہے رکس کے حوالے سے دانس کے حوالے سے بہیدار احمان صاحبہ کا حوالہ دیا جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ریکھا کو اتنا نہیں سرہا گیا جتنا ان کو سرہا جانا چاہیے ان کے رکس کے لیے I think she's just a very special dancer اور خاص کر جو امراو جان میں ان کے دانسز ہیں جو اس میں مجھرا ہے تو تھوڑا نکھرا بھی ہے sensuous ادا بھی ہے نزاکت بھی ہے جو اس کی پوری آمیزش اور سنگم ہے what's not to like she's really a bit of a goddess I think واقعی صدر رونا چھے آپ کو پور مہرن کے کوئی شک نہیں میرا بوت آپ کو جاتا ہے کسینا ہی پر دیا میں لیکن سب سے تو اہم بات ہے زبان کی یاسر کی تو بڑی اردو اتنی گاڑی اور اتنی امدہ اردو بول رہے ہیں اور آپ نے بھی اپنی اردو جو ہے وہ ایسے زبردست ساتھ رایا اور اوڑا ہے تو آپ تو نورتھ انڈیا کی آپ کے بہت آسان ہے لیکن ریکھا جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے جو بھی یاسر نے کتابی بھی لیا ہے بدراس سے اور وہ ان کی فرس لینگویج نہیں ہے نا ہندی نہ اردو اور اس کے باوجود اس طرح سے انہوں نے فلم میں ڈھالا اپنے آپ کو میں سمجھنا ہوں وہ ہی ایک بہت کمال کی اگر آپ دیکھیں کہ بہت سارے جو بڑے بڑے ایکٹرز مثلا مریل سٹریپ ہیں وہ بھی کئی فلمیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ انہوں نے اس یورپین ایکسنٹ اپنا دیا اور وہ پتا ہی نہیں لگتا کہ وہ امریکی ان کی اصل میں زبان ہے جو آپ پہلے بات کرے تھے تو یہ نائنٹھ گریڈ میں جو ان کو فلموں میں لے آئے اور بھیج دیا گیا تو ظاہری بات ہے یہ بڑا ایک ٹراما ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں ایک چھوٹی سی بچی کے لیے چاہے جو بھی حالات ہو جو بھی سیچویشن ہو کہ آپ اتنی ینگ عمر میں آپ لے آئیں اور اس کے بعد تھوڑا بتائیے کہ سفر جو ان کا ہے اگلے دس انگرہ سالوں کا جو آپ نے ڈاکیومنٹ بھی کیا ہے فلم کے حوالے سے ذرا اس کے اوپر تھوڑا ساکھ کیجئے but it has been a traumatic journey right from the childhood رزا بھائی کیونکہ شروع میں نائنٹھ کلاس سے پہلے کیا ہوا کہ وہ جیمینی گانیشن کی بیٹی ہے جیمینی گانیشن بہت بڑے سٹار تھے سالت کے لیکن جو جو ریسرچ میں سامنے آیا ہے وہ یہ تھا خوشپاوالی ان کی ماں تھی وہ بھی ایکٹریس تھی اتنی بڑی ایکٹریس نہیں تھی لیکن وہ بھی فلم انڈسٹری سے تعلق تھا ان کا دونوں کی شادی نہیں ہوئی تھی ان کے ماں باپ کی تو ایک طرح سے جو تھے جو ان کے والد تھے ان کے ساتھ رہتے نہیں تھے تو یہ اپنے آپ میں traumatic تھا اس کے بعد چونکہ الگاؤ ہو گیا جب تک یہ کچھ بڑی ہوئی 12-13 سال کی اور ماں کے پاس کام نہیں تھا تو یہ تھا کہ یہ ریکھا جب جلدی سے بڑی ہو جائیں گی تو ان کو فلموں میں کام مل جائے گا اور گھر میں جو financial situation خراب ہو گئی ہے وہ کچھ بہتر ہو گی تو اسی طرح سے یہ there was a suicide attempt also I think when she was very young یہ before 9th class also تو یہی ہوا کہ مجھے پڑا ہی نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد انہیں کھیچا اسکول سے ریکھا کے بھائی نے اور ان کی مانے کہ چلو اب تم کام کرو اور کچھ شروعاتی تیلگو فلموں میں کام کر کے سیدھی بمبئی آگئے اس وقت بمبئی دعا کرتا تھا تو شروعاتی فلم جو پہلی فلم تھی وہ جلدی مل گئی لیکن جو سیدھے سیدھے جو تنز ان پہ کسے گئے وہ اس طرح کہتے کہ یہ کالی کلوٹی لڑکی کون ہے ہے نا اس کی کمر کا سائز دیکھا ہے کماریا کے کمرہ ہے اور complexion بہت ڈارک تھا اس وقت proper south indian complexion جیسا ہوتا ہے اور وہ جو بمبئی کی film industry تھی وہاں پہ کمپلیکشن والا جو تھا کمپلیکس اس وقت تھا اور بہت مزاک اڑایا گیا اور مزاک اڑانے والوں میں بڑے بڑے ہیرو بڑے بڑے فلم گاریکٹرز بھی تھے مطلب شاشی کپور صاحب نے بھی کہا کہ یا تم یہ لے تو آئے ہو ان کو اس کا کیا فیوچر ہے آپ پر یہ الگ بات ہے کہ وہ سب بعد میں بہت اچھے دوست بھی ہوئے اور شاشی کپور صاحب نے کہا کہ جب تم آئی تھی تب تو مجھے کوئی یقین ہی نہیں ہوتا تھا کہ تم وہی وہی ہو تو یہ سب ہوا جھیلا then there was a a kissing scene ایک بہت بہت controversial ہوا تھا بسوڑید کے ساتھ جہاں پر ان کے permission کے بنا وہ kissing scene شوٹ کیا گیا تھا تو ایسی کئی چیزیں تھی پھر پھر اپنے relationship اور وہ بلکل serious نہیں تھی اپنے فلم کریئر کو لے کر ان کا کہنا تھا کہ مجھے یہاں زبردستی ڈال دیا گیا ہے بس میں پیسہ کمانے آئی ہوں all this changed after her association with Mr. Bachchan began and this was I think 1975 or 76 when they signed a film together the film was دو انجانے تو وہاں سے transformation جو شروع ہوا transformation سے جو جو سیدھا اس کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ بالکل serious نہیں تھی شوٹنگ سے بھاگ جاتی تھی غیب ہو جاتی تھی کوئی بہانہ بنا کر suddenly انہوں نے دیکھا کہ یہ جو شخص ہے Amid Ab Bachchan how professional is he کہ اگر سبح 6 بجے کی شوٹ ہے تو یہ پونے 6 بجے sets پہ ہوتے ہیں ایسا کبھی ہوا ایسا فلم انڈسٹری میں بھی کبھی نہیں ہوا تھا he was you know he was the first one to do this Mr. Mitaab Bachchan وہ آج بھی یہ ہی ہے کیونکہ میں نے ان کا ایک دو بار انٹیگو کیا ہے وہ اکثر پہلے پہنچ جاتے ہیں کیمرا لگنے سے that is you know his punctuality تو ریکھا نے وہ دیکھا پھر جس طرح وہ diction پہ اپنی محنت کرتے تھے Mr. Gatchan جس طرح اپنے ڈیالوگز یاد کرتے تھے جس طرح مطلب ایک ایک بالکل کام کی طرح کہ یہ کام فلم میں ضرور ہے لیکن یہ مزدوری ہے مطلب میں اسی کی سے کما کے کھاتا ہوں تو I'm very serious about it تو وہ جو seriousness دھیرے دھیرے جو ان کے اوپر آئی اور انہوں نے اپنے انٹریویوز میں بھی کہا کہ میرے زندگی میں تو جادو ہو گیا کہ میں جو بالکل serious نہیں تھی اور میرے سامنے یہ تھے تو دھیرے دھیرے وہ changes آنے لگے تو جو پہلا بڑا change اور بڑا makeover جس کو کہا جائے اور وہ بہت اچھی خوبصورت بھی لگی I think وہ دو انجانے ہی was the first film تو وہیں سے makeover اور transformation شروع ہوا ایک بہت traumatic life جینے کے بعد وہ film تھوڑی بہت چلی اور اس کے بعد یہ جوڑی کے طور پر بھی بہت چلے اور پرسنل association کی بھی بہت بات ہونے لگی but towards the end of 70s I think Rekha اپنے پورے شباب پر پھی اور 79 سے لے کے کہا جائے 84 85 تا Rekha was the number one actress of Bollywood ایسی 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 جن کو hero کی ضرورت نہیں جو اگر film میں تھی تو کافی تھا film چلانے کی تو یہ مقام تو یہ بلکل آپ نے ان کی جرنی کا بتایا اسی پوائنٹ پہ جو آپ نے اسوسییشن کی بات کی جب ہم بڑے ہو رہے تھے سبق سلسلہ film ریلیز ہوئی کی سکول میں تھے میں جنگ دین اور وہ آپ ریلیز فیلم پہ کامیاب نہیں ہوئی تھی لیکن بہت گہرے نکوش چھوڑے اس کے موسیق ڈائلوگ اور اب Rekha کا جوبن پہ ایک نکس بھی اور chemistry اور اس کے بارے میں تھوڑا یہ بتائی کیونکہ آپ نے سکیو پر کافی لکھا بھی ہے جی میں لکھا کیونکہ دیکھئے ہندوستان میں بھی اگر Rekha کی بات ہوتی ہے آج بھی اگر وہ stage پر ہیں فیلم فیر awards یا کسی اور award function کے اور تو کیمرے سیدھا کٹ ہوتا ہے بچن جہاں پر بھی بیٹھے ہوئے so this has been a constant coverage since decades لیکن جو سلسلہ تھا رضا بھائی جو سلسلہ مووی تھی وہ تو culmination تھا اس association کا it began like i said with دو انجانے اور دو انجانے کے بعد مقدر کا سکندر اور خون پسینہ بہت ساری فلمیں ہیں بیچ جب یہ بلکل پیک پر تھا اپنے گنگرہ کی سوگن تھی کافی ساری فلمیں تھی اور یہ بہت زبردست جوڑی کے طور پر آئے chemistry of course بہت زیادہ تھی اس حد تک بڑھا کہ ان کو فیمیل امیتا بچن کہا جانے لگا تھا کیونکہ وہ کئی بار دیالوگ ڈیلیوری میں کافی کرنے لگی تھی ایک فیمیل جس حق تک مرد کو کافی کر سکتی ہیں وہ کرتی تھیں اور بہت ہی دکھائی دیتا تھا اگر آپ compare کریں گے ان کی پرانی فلموں کی تصویر ہیں تو یہ ہوتا ہے لیکن جو فلم مگزین جتنی بھی میں ریسرچ کی they were writing only about their association like you smile at the word association but they were all تو وہ association پہ ہی لگاتار تھا سلسلہ جب تک جب تک سلسلہ کا موقع آیا میں آپ کو بتاؤ یہ بہت عجیب سی بات ہے میں سلسلہ کے رائٹر سے ملاتا ساغر صرح حدی سے انہوں نے مجھے بڑی دلچسپ بات بتائی کہ جس وقت سلسلہ پلان ہو رہی تھی اس وقت آمیتاب کی کئی فلم میں flop ہوگی تھی ایک کے بعد ٹھیک ہے اور جیاب بچن فلم انسری چھوڑ چکی تھی اور آمیتاب بدلی needed a hit film ریکھا was at her peak ریکھا کہ خوبصورت بھی آ چکی تھی جو بہت چل گئی تھی ریکھا was at her peak so it was basically Mr. بچن سکسیس فلم تو یہ پلان کیا گیا ہے اگر یہ سٹار کاس تو کچھ کمال ہو جائے گا لیکن یہ بڑا مشکی کام تھا کیونکہ جو انیشل سٹار کاس تھی پرین بابی اور پد مینی کولا پورے تھیں اور ان کے سب کسیمز بھی آگئی ہے کہ کھا پتائیے وہ کہانی چھوکڑا کی دماغ میں کی رہا تھا کہ کرنا ہے تو اسی کے ساتھ کرنا ہے اور کشمیر جہاں میتاب کالیا کی شوٹنگ کر رہے تھے اور میتاب نے چاہتے ہیں چاہتے ہیں لیٹ می ٹرائی اور جائے بچان چھوڑ چکی تھی بڑی عجیب بات ہے کہ جب بھی ریکھا کی بات ہوگی یا میتاب کی بات ہوگی آپ نے تصویر بھی لگا دی ہمیشہ ویزولز کس فلم نے دی یا جائے بچان کی بات ہوگی we only talk about سلسلا جب یہ لوگ راج سبھا میں MP بنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں راج سبھا میں سلسلا سوچی اگر سلسلا فلم ہوتی ہی نا سوچی وہ جائے بچان جائے بھادوری جو ریٹائر ہو چکی تھی film انڈسٹی سے شی کیم باک to act سلسلا وید ریکھا ہی نا میتاب بچان سوچی اگر یا شکرا ہیں اور میتاب ساتھ ہیں اور اس کے بننے کے وقت بھی بہت ہنگامے ہوئے بڑی دلچسپ کہانیاں ہیں اس وقت تو یہ چلتا رہا اور یہ association جو ہے جب امیتاب بچان کا کولی والا حادثہ ہوا تھا اس کے بعد جو تھا یہ ٹوٹا شاید association اور لیکن بڑی عجیب سی بات ہے پھر سے میں واپس آن ہو گیا کہ یہ تو ہو گیا اور کولی بعد کے حادثے کے بعد ریکھا نے ایک بڑا درد بھرا انٹریو دیا کہ میں اسپطال ان سے ملنے گئی لیکن مجھے ملنے نہیں دیا گیا سوچ یہ میرے دل کا حال ہوگا خیر تو یہ لوگ الگ ہو گئے ایسی پھر cover stories آئیں لیکن 1986 میں آخری راستہ آئی راستہ میں آمیتاب بچھن کے ساتھ شری دیوی تھی بھٹ شری دیوی اس وقت اپنے ڈیالوگ دب نہیں کرتی تھی ان کی ڈیالوگ تھی آواز تھی ریکھا کے ٹھیک ھیک ہے ھیک ہے ھیک ہے ھیک ہے ھیک ہے بیچ ساری بات چھوڑ دیتے 2015 5 years ago there was a film called شمیتاب آپ کوش پتا ہوگا شمیتاب آمیتاب بچھن کی فم تھی it was produced by آمیتاب بچھن company it's a film where the hero is mute it's an actor called dhanush اور آمیتاب بچھن فلم کے اندر ان کی آواز بنتے ان کے لئے ان کے لئے آواز دیتے تو ان کو فلم کے اندر best تو this was a film produced by آمیتاب بچھن and Rekha was there praising آمیتاب بچھن's voice کیا آپ نے آواز سنی ہے کتنی خوبصورت ہے so people say کہ کیا ہے ابھی بھی کوئی association کیا نہیں ہے but 2015 کے film produced by آمیتاب بچھن company آمیتاب بچھن was the lead actor and Rekha was رکھا رکھا لیکن مجھے بڑا عجیب لگا کہ یہ سب کچھ نہیں ہے بیچ میں ایک فلم آئی تھی بڑی مشہور فلم ہے سور وانشم سور وانشم دو actress تھی آمیتاب بچھن کے double role تھی دونوں جو آمیتاب بچھن کی heroine تھی ان کے دونوں کی آواز رکھا کی بچھن 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 رکھا dub for them so they were together in the film آواز کے ساتھ تو یہ بڑا دلچسپ ہے ماملہ بچھن صاحب نے کبھی کچھ بولا نہیں بچھن رکھا نے بہت انٹریوز دی ہیں سو وہ میں نے اپنی کتاب میں لیے ہیں سارے انٹریوز ہیں وہ بچھن 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 انٹریوز کہ کیا تھا اور کیا دون کے بچھن اور وہ اس طرح سے بات کرتی ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا صوفیانہ طریقے سے لے گئی ہیں میرا بائی والے انداز میں بات کرتی ہے اور جو اندازے بائیں بڑا کمال کا بہت خوبصورت ہے وہ کہتی بھی کچھ نہیں اور سب کچھ کہہ بھی دیتی ہے یہ تو مجھے لگتا ہے صرف ریکھا ہی کر سکتی ہیں اور اتنے لمبے وقت تک یہ جو مجھے لگتا ہے ایک بار جب ایکٹریس خاص طور سے نکل جاتی ہیں کسی بھی سنیما سے مطلب یہ ہندوستان پاکستان ایون ہولیوڈ اس کے بعد زیادہ نام لینے لوگ ہوتے نہیں لیکن میں دیکھتا ہوں ہر سال بھردے کل تھا مطلب صبح سے جو آن لائن شروع ہوا یا نیس پیپرز میں شروع ہوا ٹیلیویزن پر ان کے سانگز اور سین چل رہے ہے یہ کمال کی بات لئے کریں کہ آخر وہ تو شیئی نوٹ ہو ورائٹ ہر دھر دھر سال سا دیکھ رہا ہوں کہ ہر فلم آوارڈ پر مہمال کی طور پر آتی ہیں کبھی لائیف چاہم آوارڈ ملتا ہے کبھی کچھ اور پر لیکن وہ ان کی جتنی کوریج ہوتی ہے جو ان کا ایک انگریزی ملتا جو بہت پسند ہے اور اس کے بعد میں آپ سے کہ کہ نیلا آسمان گن گدا دی چیئے جو میرے بہت اچھا گاتی ہے رضا ہے میری دبی بی حسرت ہے کہ میں گائی کی تو رضا مجھے platform دیتے رہتے کوئی راز نہیں کوئی باقاعدہ تعلیم نہیں کچھ نہیں سلسلہ بھی پسند ہے اور جو ان کی کچھ iconic filmیں ہیں اجازت سلسلہ Umrao Jaan تو سب مجھے مجھے تصویر خوبصورت گلابوں کے ساتھ پھول بھی درمیان تو فاصلے ہوئے والا سین کیونکہ وہ ہسپٹل میں جاتی ہمیتہ بچن سے ملنے سلسلہ جو فیشن ٹرین سیٹر بنی خواتین کیلئے خاص کر ساریاں تھی خوبصورت کمال کی مجھے لکھنوی لباس تھا جو تلفظ تھا جو ادائیگی تھی جس لہجے میں پگھلے لہجے میں انہوں نے بات کی تو وہ بہت خوبصورت تھا اور اجازت پہ تو آپ اور میں کئی بار بات کئی دوست اجازت کار شمار اپنی all ٹائم پسندیدہ فیلم جی 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 اجازت میں اجازت میں ظاہری طور پر وہ غلیمور نہیں تا بیشک لیکن جو 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 دیگنیٹی ان گرابیٹاس تا شی روال جو شایستگی تی انکے پورے حاو بھاو لہجے بھائی مایوسی سادھ شکریب وی آ دیگنیٹ محس recursos شترا شکریب وی محسون محسون کیونکہ سودھاک کا جو کردار اس کی جولی میں مایوسی آتی ہے زیادہ تر. تو it was just so it was just such a such a special movie. زہیر ہے کئی لوگوں کی لہذا کئی لوگوں کی پسندیدہ فلموں میں سے یہ ہے. تو آپ گھنگونا بھی دیجئے. نیلا سکتا ہے. میں نے صرف تو آپ آخر کے لئے رکھیں گے. آخر پر آخر ہم کریں گے. آخر پر آخر ہم کریں گے. جو یہ سلسلہ کی آپ نے کہا کہ ان کا جو ریلیشنشپ ہے وہ اس فلم کے بعد ہی سننے میں یہ آیا آپ نے اس کا ذکر بھی کیا کہ اس کے بعد یہ ڈاؤن ہیل گیا. پرسنل بھی ان کا جاتا ہے. ریڈی گرمہر. جی جی آم ریڈی. ٹھیک ہے جی تو ویسے تو میں نے میں سوچتی ہوں میں ایک وقفہ سے بھی ہو جائے گا سب کے لئے میں نے تین گانے چنے جن کی دو دو لائنے میں گنگونا دیتی ہوں. ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے ہے. تو میں نے سلسلہ ہے اور خوبصورت ہے اور عمرہ و جان ہے. تو یہ گوز اور جیسے کوئی تعلیم نہیں کوئی کچھ نہیں کوئی ریاض نہیں بس شوق اور جزب. کیا آپ کو جج نہیں کرنا آپ کسی اوارڈ پر. ٹھیک ہے جی تو یہ یاسر کی انتہائی خوبصورت کتاب جو کی میری سمجھ میں واقعی جو ریکھا بھاک جو جو انسائٹ مجھے ملی ریکھا کے بارے میں ان کی سوچ زہنیت آزمائشوں دشواریاں جن سے وہ گزری. کئی لوگوں نے آپ سے کہا بھی ہے آزمائشوں دشواریاں جو جو نیلی بھائی ہے کہ جو 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 جان ہے جو جبستید. تو یہ ریکھا کی شان ہے اور آپ کی کی طاب کی پاس ہے. تو یہ ریکھا کی شان ہے۔ ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. نیلا آسماہ سو گیا نیلا آسماہ سو گیا نیلا آسمہ سو گیا آنسوں میں چاند دوبا رات مرجھائی زندگی میں دور تک پھیلی ہے تنہائی جو گزرے ہم پہ وہ کم ہے تمہارے غم کا موسم ہے نیلا آسمہ سو گیا نیلا آسمہ سو گیا and so on and so forth محبت آج پیاسی ہے بڑی گہری اداسی ہے اس شم میں فروزہ کو آندھی سے دراتے ہو اس شم میں فروزہ کو آندھی سے دراتے ہو اس شم میں فروزہ کے اس شم میں فروزہ کے پرواانے ہزاروں ہے ان آنکھوں کی مستی کے اب یہ تو آشا بھوسلے کا گایا بھائی تو کہاں راجہ بھوج کہاں گنگو تیلی پر پھے بھی میں نے جرت کر دی تو and now ending on a more playful note because she had a real flair for comedy also and she looks so beautiful in those two chotis in خوبصورت تو a more fun song So here goes سن 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 دی دی تیرے لیے ایک رشتہ آیا ہے اچھے گھر کا لڑکا ہے پر حک حک لاتا ہے پ پ پ پ پ پ پ پ پ پیاری انجو ذرا پاس 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 تو آنا اچھے گھر کا لڑکا ہے پر حک حک لاتا ہے مو پر داغ ہیں چی چکے اور پانچ باتا ہے پانچ باتا ہے جب تھوڑی پی کر آتا ہے پیتا ہے جب جوئے میں وہ ہار کے آتا ہے تاش بھی روز کہاں بس کبھی کبھی ہی ہوتی ہے اچھا ڈاکہ پڑے کبھی تو رمی ہوتی ہے روز کہاں ایسا ہوتا ہے داکے پڑتے ہیں آدھے دن تو بیچارے کے جیل میں کتے ہیں کائدہ کائدہ آخر فائدہ کائدہ توڑ کے دیکھو ایک دن کائدہ کائدہ آخر فائدہ مو پڑتا ہے ہاں کائدہ ہے کائیزا بھی تھا جیسیمیہ آپ نے تو کتاب میں لکھا کہ آپ کو اتنا شروع میں تو فرلو نہیں کرتے لیکن اب آپ دیکھ لیجئے کہ اصل میں ریکھا وادی لوگ کیسے کسی موجود ہیں یہ بہت کمال کی بات ہے رضا بھائی کیونکہ میں نے بہت دل سے راجش کھرنا میری پہلی کتاب تھی میں ان کا بھی فین نہیں تھا وہ بھی بڑے ایکسیدنٹ سے ہوئی تھی کیونکہ I covered his funeral in Bombay تو اس میں میں کافی لوگوں سے ملا تو مجھے لگا کہ بڑی خوبصورت کہانی ہے اور وہ that was a story about loneliness ہے نا and it was from basically a man's perspective تو مجھے بڑا مزا بھی آیا تھا لکھتے میں جب میں نے ریکھا لکھی تو میں یہ تو سمجھ رہا تھا کہ ریکھا کو آج بھی لوگ بڑا پسند کرتے ہیں اور کچھ پرانے لوگ میرے والد بھی بہت پسند کرتے تھے تو مجھے لگا کہ کچھ لوگوں کے ساتھ تو ہی connect کرے گی but its success went beyond my imagination کہ ابھی بھی اور میں آپ کو جیسے ابھی بتا رہا تھا ہر سال اس کتاب کو نکلے ہوئے 2-3 سال ہو گئے ہیں اور ہر سال جب سے بردے ہو یا ان کی کوئی فلم آئے یا کچھ بھی وہ اگر کچھ بیان بھی دے دیں چھوٹا موٹا تو پھر سے سب نکل آتا ہے لوگ اتنے زیادہ دلچسپی لیتے ہیں ان کے زندگی میں یہ میرے لیے مجھے نہیں معلوم تھا جس وقت میں لکھ رہا تھا اس وقت نہیں معلوم تھا مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بہت کمال کی کہانی ہے اور یہ سامنے آنے چاہیے اور میں اپنی طرح سے لکھنا چاہتا ہوں اس کو لیکن it went beyond my imagination مطلب یہ میری کتاب رہی ہی نہیں ہے مطلب مجھے لگتا ہے جو بھی مجھے کئی لوگ مجھے ایسے ملتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے رکھا کے ساتھ یہ ہوا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ ہاں یہ بک میں تو لکھا ہے میں نے لیکن یہ واپس لوٹ کے میرے ہی پاس آ رہا ہے تو یہ کمال کی جرنی ہے اس کتاب کی بھی اپنے آتے ہیں بلکل بلکل اور دیکھئے نا وہ چونکہ ایک ownership ہوتی ہے public stars ہمارے ہاں bodyhood especially اور ہیں بھی ہم جذباتی قسم کے لوگ ہر بات بات پہ ہوگا ہر بات بات پہ دل دون گیا دل خوش ہو گیا تو وہ ہماری جو lives ہوتی ہیں وہ ان ستاروں کی زندگیوں سے intertwine ہو جاتی ہے ہر کوئی اپنے آپ میں ہر لڑکے کے دل میں جب میں بڑا ہوتا تھا تو امیتہ بچن کئی نہ کئی ایک model تھا یہ لمبا تڑنگا ہاں بلکل بلکل زبردرس ہر لڑکیاں پھر ہر چیز میں آگے مار کٹائی میں بھی موچن میں بھی مار سب کو جہاں تک رضا افائی کن جس ایک چیز بچن صاحب کیونکی ریکھا صاحب کی شان میں ہے شو بچن صاحب جو اموجی ہوتا ہے جس میں یہاں پہ دل لگا ہوتا ہے آنکھوں کی جگہ تو میں ان کو آج بھی انہی نظروں سے دیکھتی تمام شکایتھوں کے باوجود اموجی جو وہی میرا دیکھو لایاتی میں نے ان کو دو تین بار انٹریو کیا ہے اور میں وہ شاید اکیلے ہم سب ان کے فین ہیں رضا بھائی اور کسی ہم چاہے مانے نہ مانے کسی نہ کسی طرح سے دو چیزیں ہوتی ہیں یا تو آپ امیتاب بچن کو بہت پسند کرتے ہیں یا تو آپ ان کو نا پسند کرتے ہیں اور دونوں ہی صورتوں میں وہ آپ کی لائف کو بہت تگڑے طریقے سے ایفیکٹ کرتے ہیں نا تو آپ چاہے نہ سب کونشیس لی بھی میں نے دیکھا کتنے سارے لوگ ہیں جو ان کی طرح چلنے کی کوشش کرتے ہیں یا بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں نے ان کا پہلی بار انٹریو لیا میں بہت پرپیر کر کے گیا لکھ کے بھی گیا سوال سب بھول گیا وہ انٹریو تو میں پوست بھی نہیں کرتا ہوں چونکہ میں I was like totally zap totally silent کہ میں کیا پوچھوں ان سے تو وہ شخصیت تو ہے ان کی اور ایک پرپر اورا ہے جس کو کہتے ہیں میں نے بہت سارے فلم سٹارز کا انٹریو کیا ہے بہت ہی اس ایک چلی ڈیفرن بلکل بلکل میں آپ سے یاسر جو بات اب کرنا چاہ رہا تھا وہ ان کا اورا بھی ہے لیکن وہ ان کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو وہ پولٹیکل جو ان کی سائیڈ ہے اس پہ وہ بڑا کیونکہ ہم نے ان کا امیج بنایا بچپن سے ایک سٹار مگر وہ کچھلی ہم اس پہ بات کریں گے میں کمینگ بیک تو ریکھا تو میں یہ چاہتا ہوں بنیادی طور پر کہ آپ سے ذرا بات کروں کہ یہ بولی وڈ میں جو ان سے ٹریٹمنٹ ہوا اور یقینی ریکھا اکیلی کے ساتھ تو نہیں ہوا اور مینہ کماری کے ساتھ بھی ہم نے دو باری کیا تھا اور بھی دیگر ہمیں بیت کیسے ہے کیونکہ ابھی وہ سشان سنگ راجبوت کے ساتھ جو ہوا اور اس کے ساتھ جس ترح میڈیا نے اور پولیٹیشن نے بھی ریا چکربتی جو ان کی گرل فرنڈ ہے اس کو ان کو مطلب جیل بھیجوا کے مانے اور اور ان کی غلطی کیا تھی کہ وہ سشان کی گرل فرنڈ تھی اچھا ان کے لئے ڈرگ سشان ڈرگ لیتے تھے تو وہ روکتی کیوں نہیں تھی اور وہ لیون میں رہتی تھی ارے ایک امال ہو گیا بینہ شادی کے ایک ساتھ رہتے تھے ہے نا اور اور ضرور اس کی نظر سشان کے پیسے پر ہوگی تو یہ یہ سب جو آتا ہے نا بلکل جو ٹپکل ہماری جو پرانے خون میں بسا ہوا ہے نا سب باتیں ہمیں اچھا فسایا ہی ہوگا ہے نا مطلب ہم نے بلکل فیصلہ سنا دیا جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے شادی کرنے والے تھے سشان کے ساتھ یہ حقصہ ہو گیا ورنہ ساتھ ہوتے تو پوری طرح جس طرح میڈیا کوریج بھی ہوا ریا چکربارتی تھا جس گاڑی میں وہ پولیس ٹیشن جا رہی ہیں یا نسی بھی ناکوٹکس بیورو سے ملنے جا رہی ہیں تو میڈیا کی گاڑیوں نے فالو کیا ان کو وہ سب بہت بہت ڈیوازٹیٹنگ رہا ہوگا ان کے لیے اسی لیے میں نے کمپیر کیا کہ 1990 میں جب ریکھا کے حسبن نے سوسائٹ کیا تھا بس یہ 24 آرز والے نیوز چینلز نہیں تھے لیکن جو نیاریٹیف تھا وہ بلکل یہی تھا تو سوچیں 1990 اور 30 سال بعد 2020 میں بلکل ایک ہی کہانی دور آئی جا رہی ہے ہم ذرا بھی نہیں بدلے ہم نے کچھ سیکھا ہی نہیں اور بلکل ریکھا کے کیس میں بھی ثابت ہوا تھا کہ ان کا دور دور پر کوئی لینا دینا نہیں تھا اپنے پتی کی موت سے یہاں بھی سی بی آئی نے انکوائری کر لی ہے نارکوٹکس بیورو نے انکوائری کر لی ہے دو سٹیٹس کی پولیس نے کر لی کچھ نہیں ملا نہ کوئی منی ٹریل ہے نہ کوئی فینانشل پرابلم ہے نہ ڈرگز والی کچھ بات ثابت ہوئی نہ یہ ثابت ہوا کہ مرڈر ہے یا اس میں کچھ ہاتھ ہے تو ہم نے پوری طرح اس کو ایک مہینے جیل بھی رہ آئی ان کی بیزتی بھی پوری ہو گئی ان کو گول ڈگر بھی کہہ دیا جیسے کہ ریکھا کو کہا گیا تھا اور ریکھا کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ جب وہ لوٹ کے آئی تھی اپنے پتی کے اس میں تو کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک ان کے جو ہزبن کی فیملی تھی ان کے دل میں تا کہ شاید یہ کلیم کریں گی ان کی کیونکہ he was a rich businessman تو شاید ان کی جائدات کلیم کرے ریکھا نے کلیم ہی نہیں کیا کچھ نہیں اس وقت تک لیگل ہی وہ پتنی تھی ان کی بیوی تھی تلاک نہیں ہوا تھا تو وہ اگر چاہتی تو کلیم کر سکتی تھی she just took like this police officer نیراج کمار صاحب told me کہ وہ دونوں جب honeymoon پہ گئے تھے they bought camera تو ریکھا نے کہا کہ اگر ہو سکے تو وہ camera مجھے دے دیجئے گا میں ان کی نشانی کے طور پر رکھنا چاہتی تو وہ صرف ایک camera لے گئی تھی last night انہوں نے کلیم ہی نہیں کیا likewise یہاں پر ریا کے ساتھ بھی یہ ہوئے اس نے کچھ کلیم نہیں کیا ہے تو آپ سوچئے کہ یہ جس طرح کی image اور جس طرح کا narrative بنایا گیا یہ دونوں film industry سے تعلق رکھتی تھی اس لئے ہمیں پتا ہے کہ یہ ہوا کیونکہ film industry سے ہیں دونوں دونوں تو coverage بہت ہوا تو ہم سب کو پتا ہے سوچئے یہ جو اتنا مشہور نہیں ہوتا ہوگا یا جو عورتوں کے ساتھ تو یہ ہوتا ہی ہوگا ہم تو اتنی بڑے بڑے icons کو نہیں چھوڑ لیں تو مطلب عام عورتیں کیا ہیں تو کچھ نہیں بدلا تیس سال میں تو میں نے یہی کل ایک article لکھا تھا میں نے تو یہی compare کر رہا تھا کہ بلکل ایک سی چیز ہوئی ہے اور یہ حادثے بھی ایک سے تھے اور حادثے کے بعد جو دونوں عورتیں ان کی زندگی میں کی دونوں کو بلکل ایک ہی طرح کی چیزیں چھیلنی پڑی تو یہ بہت دردناک ہے مامو جی دردناک ہے بلکل اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی ایک ایشو ہے یاسر کے مطلب ایک تو خواتین کے ساتھ جو جو میسوجنی بڑی کلیر ہے بولی ووڈ کے انڈسٹری کلیر اور پھر جو ان کی ایک نمائندگی بھی کی جاتی ہے جو یہ آئیٹم نمبر میں اور دیگر رول میں دیکھیں نا یہ جو سیکشنلائزیشن ہے اور یہ اس کا جو ہے اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فرم اپ موریلسٹک پوائنٹ او ڈیو لیکن صرف یہ کہ بہت جگہ پہ عورتوں بھی توہین ہوتی ہے کہ جس سے ان کو اپیش کیا جاتا ہے اور اس پر ان کو اپیش کی طرح ایک کموڈریٹی کی طرح کہ اس میں آئیٹم نمبر کوئی ہوتا پھر کل رہی ہے بیچ میں آئیٹم نمبر آ گیا کہیں سے خیال آ گیا ہاں آ گیا ٹرین رکی اچھا اور دوسرا یہ جو اندر ہے کہ کلچر کہ آپ کسی کے بیٹے ہو دماد ہو بھائی ہو کزن ہو چچا ہو تو آپ کو ایکسس ملتا ہے مطلب بیریئر جو بولیوڈ کے اندر اس کے پر بھی آپ کیا کہیں گے دیکھیں یہ تو آج کل خاص طور پر جیسے سشانت والا ہیں زبردست اور یہ آؤٹسائیڈر انسائیڈر نیپورٹیزم یہ سارے جو مدی ہیں اس سے پہلے کبھی اس طریقے سے نہیں آئیتے اتنے لاؤڈ ہو کی طرف جائیں گے if we talk about say a hollywood industry اس حد تک نہیں کیونکہ تھوڑے سے evolve ہو گئے ہیں وہاں پر item songs بھی نہیں ہوتے ٹھیک ہے ہمارے industry میں 4-5 سال پہلے تک ہر film item song ھوسے جا رہے تھے دھیرے دھیرے کیا ہوا ہے اب بلکل کم ہو گئے ہیں تھوڑا سا democratization کی طرف ہم جا رہے ہیں کیونکہ جب سے OTT platforms آئے ہیں تب سے بہت focus ہو گیا وہ content پہ ہو گیا ہے کہ اب اچھا content ہوگا تب ہی چلے گا ایسا نہیں ہے کہ اب آپ نے dance بیچ میں ڈال دیا تو چلی جائے گا تو یہ اپنے آپ میں مجھے لگتا process ہے اس سے گزرنا پڑے گا ہر industry گزری ہے اور جیسے مہیج بٹ صاحب تھے ساتھ اٹھ سال پہلے تک وہ صرف erotic thrillers بنا رہے تھے وہ دور چلا گیا erotic thrillers چلتی نہیں بنتی ہی نہیں بولی ورد ختم ہو گیا ایک genre جو تھا وہ ختم ہو گیا وہ میں نام بھول رہا ہوں اس hero کا عمران عاشمی اور وہ خوب چلتی تھی وہ دیکھنے والے ہم ہی سب لوگ تھے اب نہیں اب ہم نکارنے لگے ہیں تو یہ اپنے وقت سے گزرے گا جیسے item songs تقریبا نہ کے برابر ہو گئے تو گزرتا جائے گا اور مجھے لگتا evolve ہو جائے گا اور یہ OTT جو یہ پورا internet بیز جو سارے content آنے لگے ہیں جو اچھے والے ہمارے ہاں جانے لگے تو یہ سب جو exchange ہو رہا ہے مطبع مجھے اگر تم اچھا content نہیں دوگے تو میں کچھ Hollywood والا جو دوسرا series آئی ہے دیکھ لگا تو جب در رہے گا تو I think content بھی اچھا آئے گا تو I think we have to go through this اور یہ ہوتا ہی ہے میں ایک اور بیографی لکھی تھی جو میری تیسری کتاب ہے وہ Sanjay Dhat پر تھی سو I have written Sanjay Dhat 's biography also لیکن میرا اس کو لکھنے ملتے رہے لیکن سٹارڈم بھی کچھ ہوتا ہے جب وہ جیل بھی گئے وہ drug addict بھی تھے اور وہ اپنے رشتوں میں بھی اس طرح باتیں کرتے تھے جو بہت ہی misogynistic ہوتی تھی لیکن جب وہ لوٹ کے آئے اور لوگوں سوڑھر گئے ہیں تو منہ بھائی mbps پھر سے بہت چھلی بہت جاتا بہت گنمہر میں آپ سے بتائیے کہ آپ جو ہے اجازت کے بارے میں جو آپ پہلے بات کریں تھیں اور ایک سپینڈ کریں آپ دو تین فلموں کا سکر کیا اجازت کا تھوڑا سا ہمیں کیوں 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 کی کی اجازت کے بارے میں یہ کوں گی کہ کئی لوگوں کی میری مجھے فیوریت فلموں میں نہیں ہے لیکن ریکھا کی اداکاری کے حوالے سے میری پسند اول نمبر پہ میں اس کو for you know in my humble opinion ریکھا کا وہ سب سے اول مطلب ان کی ریکھا کے پہمانے سے دیکھ اس ہا بیس رول اور کیونکہ مجھے لگا کہ مولت کو توڑا جو ان کو ایک stereotipe کر دیا گیا تھا as the other woman as the other woman so she is actually the wife in this which is interesting and تو وہ اس لحاف سے بھی دلچسپ تھا اور ایک understated تھا لیکن understated بعض دفع ہمارے understated is like non-acting you know non-acting کر کے آپ کہتے کہ understated ہے it was genuinely understated ایک اس میں ایک طرح کی جیسا ایک شایست کی تھی ایک there was a kind of you know اور it was just I think it was just the way also the way the film came together you know in the sense ki na اس so call love triangle اس میں برا نہیں ہے there is no black or white کوئی برا نہیں ہے کوئی پوری طرح اچھا نہیں ہے سب انسان ہیں اور انسانی جزبات سے جوج رہے ہیں زندگی سے جوج رہے ہیں and everybody is doing the best they can تو اس درہ سے ایک اسی فیلما جو جب آئی تھی میں نے دیکھی تب مجھے کچھ خاص نہیں لگی کچھ فیلمیں جو بعد میں سمجھ آتی ہیں زندگی کے تجربات کے سمجھ آتی ہیں تو اس طرح کی فیلم میں جو ہمارے نوجوان ناظرین ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے تو آپ نیٹ پہ سب دستیاب ہے تو آپ اس کو نیٹ پہ ہساس ہے کتنا اچھا کرنے کیلئے کتنا اچھا ہونا پڑتا ہے کتنا you have to be so good to be so so graceful and have such نزاکت and ادا تو ریکھا جو نوجوان ناظرین میں ان سے کہوں گی کہ آپ تو سب YouTube پہ ہے آپ Umraojaan کی گانے دیکھئے دیکھئے دانس رہے رضا بھائی ہاں کیونکہ ونو جہرا جو سارا ان کا ایک فیز زندگی کا وہ اس کو ڈاکیومنٹ بھی کرتی آئرانکل لی تو یہاں پر کومنٹس دے رہے ہیں صاحب دیباشیش دتا وہ کہہ رہے ہے کہ ابھی سی بی آئی نے انویسٹیشن کمپلیٹ نہیں کہی اور یاسر رسوان جو ہیں وہ کیسے فائنیلائز کہ سکے ہیں کومنٹ سی مرڈر کیس پی مچھور پتہ نہیں کیا نہیں میں کوئی اس پہ ورڈک نہیں دے رہا ہوں رضا بہت جذباتی ہیں جو سوشان کے فینز ہیں یاسر تو عورتوں کو کیسے عورتوں کے ساتھ سلوک میں ان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو جو سی بی آئی نے بھی اپنی ریپورٹ نہیں دیا لیکن ابھی تک سی بی آئی نے بھی اس کو سویسائیڈ ہی مانا ہے یہ تو تہہی ہے ابھی تک سویسائیڈ ہی مانا گیا ہے ایمز کی جو ریپورٹ آئی ہے مرڈر کی بات نہیں ثابت ہوئی ہے میں یہ ایک مہینے بعد ہوگی دو مہینے بعد ہوگی لیکن جو پچھلے تین مہینے سے جھیل رہی ہیں اس کا کیا بلکل میرا وہ پوائنٹ ہے کہ ہم لوگ ورڈک دیکھے ان کے پیچھے جیسے ہم ریکھا کہ پیچھے پڑھے تھے ان کے بھی پیچھے پڑھے میں ورڈک نہیں دے جو ان کی سیکریٹری ہے فرزانہ اور ان کے سچ ان کا بہت جسے کہتے ہیں رضا بھائی یہ بڑی عجیب سی بات ہے کتاب کے بارے میں اسا کہا جاتا ہے میں کئی بارے یہ کلاریفائی بھی کیا ہے وہ جو چپٹر ہے وہ امپورٹنٹ ہے ان کے زندگی میں بہت ریلیشنشیپ اس لئے لکھنا بہت ضروری تھا تو میں نے لکھا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ بہت مسٹری ریلیشنشیپ باتیں بھی لکھیں جاتی ہیں میں نے اس چپٹر میں بڑی سیدھی سی بات لکھئی جو میری ریسرچ میں آئی وہ یہ تھا کہ جتنے لوگوں سے بھی میں نے فلم ریکہ was going through this entire حادثہ جو پورا ہوا موکیش اگر بات تو وہ اپنا گھر شوڑتے باقاعدہ ریکھا گھر شفٹ ہو گئی تھی کہ ان کو میری ضرورت ہے کہنے کو ان کی مانیجر ہیں ایسا کرنے کے ان کو کوئی ضرورت نہیں تو جو بانڈنگ ہے وہ بڑی ایموشنل بانڈنگ تو اس ایموشنل بانڈنگ کو لوگ الگ لگ نظریہ سے بھی دیکھتے ہیں اور ہو بھی سکتا ہے کہ کچھ ہو لیکن وہ ظاہر ہے کہ گھر کے اندر کیا ہے آپ کبھی جان نہیں سکتے تو وہ گوسم بہت ہوتی ہے لیکن جو سامنے آیا اور جو قریب سے لوگ جانتے ہیں جو واقعی ان دونوں کو جانتے ہیں انہوں نے کہ یہ بہت فرزانہ نے اتنا زیادہ دیووٹ کیا ہے اتنی زیادہ قربانی دی ہے ان دونوں کے لیے وہ کمال ہے اور وہ بہت دو عورتیں جیسے ریکہ جن حالاتوں سے گزرئی اور وہ فرزانہ بھی اپنے کافی سٹرگل کر کے آئیں تو جو دونوں نے ایک دوسرے کو بہت ایموشنل جڑے اور آج تک یہ لوگ ساتھ ہیں ریکہ کا سارا کام فرزانہ ہی دیکھتی ہے ان کی مینجر ان کی سکیٹری سب کچھ بھئی ہے تو یہ مجھے مستریوس تو پتا نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت ریسپیکٹیبل ایک رشتہ ہے جو مجھے لگتا ہے اسی طرح سے دیکھا جانا چاہیے گوسپ کا موضوع نہیں بنانا چاہیے گوسپ کا موضوع لیکن پرابلم وہی ہے کہ جب آپ ایک سیلیبریٹی ہیں تو ظاہر ہے کہ تاریفیں بھی ملتی ہیں اور یہ بھی دوسرا پہلو ہے دونوں ہی جلے پڑیں گے ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ایک ہی طرف ہو جب آپ ایک کرکٹر ہوتے ہیں تو جس دن آپ تاریفیں مل رہی ہیں لگ پتھر مارتے ہیں جس پار رہے آپ کا جادو رہا نہیں بلکل صحیح کھا بلکل صحیح کھا تو اس کے ساتھ ہمارا آج کا وقت ختم ہو گیا یاسر تینک یو سو مچ آپ کے لئے لیٹ ہے اس وقت بامبے میں ڈلی میں رضا بھائی میں ڈلی میں ڈلی ڈلی اور گرمہر تینک یو سو بلکل ہم دوبارہ ایک دو ہفتے کے بعد آپ پھر زحمت دیں گے اور آپ کام ہے اور آپ کی تحقیق ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ گوزیپ لیگزین یا سونی سنائی کے بعد جیسے جنرلیس جو تحقیق کرتے ہیں ریسرچ کر کے جو چیزیں لا رہے ہیں تو لوگ بہت جاننا چاہتے ہیں یہ سٹارز جو کہ زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں جیسے گرمہر کی زندگی کا حصہ ہے روز آپ ان کی ٹائم لائن دیکھ لیجے کوئی نہیں روز نہیں شو ہونے والا تھا تونکی شاہن رامپال تصویر بھی لگاتے ہیں رامپال تصویر لگائی تو اس کے ساتھ مرزا غالب کا یہ جملہ بھی تھا ہاں وہ نہیں خدا پرس جاؤ وہ بے وفا سہی بے شو 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 رضا بھائی بھائی بہت بہت مزا آیا بہت بہت شو شو گرمہر شو 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 شو